اسلام علیکم ڈیر لرنرز اینڈ یوٹیوبرز آج ہم ذرا کچھ نیو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ یہاں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا میں کوئی بھی سنٹنس آپ ٹائپ کر دیں انگلیش کا یا اردو کا انگلیش کا بیسٹ رائے گا فیلال ہم انگلیش پہ ورکنگ کر رہے ہیں یہ میں نے ایک سنٹنس لکھا میں اس سنٹنس کو سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو سیلیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے کچھ بٹنز ہیں جیسے میں پریس کرتا ہوں آپ بھی پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہوگی اچھا میں اپنے کی بورڈ سے دو بٹن پریس کر رہا ہوں شفٹ کا جو بٹن ہے یہ والا یہ دبا کے رکھتا ہوں اور یہ چار کیز ہیں اپ ایرو 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 رائٹ ایرو انڈ ریفٹ ایرو یہ چار بٹن ہیں یہ یوز کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا میں نے شفٹ دبا کے رکھا رائٹ ایرو ایک بار پریس کیا اور شفٹ میں نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے دبایا ہوا ہے دوبارہ رائٹ ایرو پریس کرتا ہوں ایک بار پھر پریس کرتا ہوں اس طرح میں نے کئی بار شفٹ رائٹ ایرو پریس کیا اور ابھی میں نے شفٹ چھوڑ دیا اس طرح کیا ہے کہ میں ایک ایک لیٹر کیا ہے کہ سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس کو کہتا ہے تیکسٹ سیلیکشن دوسرے طریقہ یہ ہے کہ میں شفٹ کے ساتھ کنٹرول کا بٹن بھی دبا کے رکھوں شفٹ اور کنٹرول میں نے دونوں دبا کے رکھے اور میں رائٹ ایرو ایک بار پریس کرتا ہوں دوبارہ دباتا ہوں ایک بار پھر دباتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں پورا ایک ورڈ ایک ہی ساتھ سیلیکٹ کرتا جاؤں گا اور اسے وقت بچتا ہے اسی طرح اگر میں نے پورا پیرگراف سیلیکٹ کرنا ہے میں ذرا اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتا ہوں میں نے یہاں سے یہاں تک ماؤس کی مدد سے سیلیکشن کی میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں کاپی کے بٹن پر کلک کر دیا یا یہاں سے کاپی کریں دیکھیں یہ بٹن سامنے دکھائی دے رہا ہے ہوم جو میں نے کاپی کیا میں یہاں آکے کلک کرتا ہوں بلکل اس پرگراف کے آخر میں تھوڑا سا سپیس ہے اور میں یہاں دیکھیں پیسٹ کا بٹن دبا رہا ہوں کی بورڈ سے جو شارٹ کٹ ہیں وہ ہیں کنٹرول کے ساتھ کی سی پریس کر دیں یہ دیکھیں یہاں تک میں نے سیلیکشن کی اور یہ کنٹرول ہے اور یہ سی ہے ٹھیک ہے کی بورڈ سے یہ دو بٹن دبائیں میں اپنے کی بورڈ سے پریس کر رہا ہوں کنٹرول سی یہ میرے پاس کاپی ہو گیا یعنی یہ اس اپلیکیشن نے ڈی فالٹی ریکارڈ کر لیا اب یہ جہاں چاہے یہی ٹیکسٹ ڈال سکتا ہے لیکن کیسے ڈالے گا اس ٹیکسٹ کو کہیں بھی انسرٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے میں کنٹرول وی کا بٹن دباؤں یا آپ کو بتاؤں کہ آپ یہاں پیسٹ کے آپشن پر کلک کر دیں ٹیک ہے کنٹرول اور یہ وی ٹیک ہے میں کی بورڈ سے دباتا ہوں کنٹرول وی دوبارہ دباتا ہوں کنٹرول وی اب یہ ہے کہ یہ ہر ایک میرے پاس الگ الگ پیراغراف بنا ہوا ہے میں ان پیراغرافز کو جھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا کرسر یہاں پر موجود ہے اس پیراغرافز کے بلکل آخر میں یہاں پر تھوڑا سا سپیس ہے اس سپیس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں بلکل یہاں پر آ گیا میں ایک بار اپنے کی بورڈ سے سپیس پریس کیا اور یہ سپیس کا بٹن ہے اور اس کے بعد میں یہ ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں بیک سپیس نہیں دباتا ہوں ڈیلیٹ یہ دیکھیں میں نے دبا دیا تو یہ پیراغرافز اس کے ساتھ مل گیا اچھا اب کیا ہے کہ میں کنٹرول کے ساتھ اپ ایرو کی اور ڈاؤن ایرو کی پریس کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ اپ ایرو پریس کر دیا اور ڈاؤن ایرو ڈاؤن ایرو پریس کر دیا تو ڈیلیٹ لی میں بلکل پیراغرافز کے آخر میں آ گیا اور کنٹرول کے ساتھ اپ ایرو پریس کر دیا تو دیکھو میرا کرسر بلکل پیراغرافز کے شروع میں آ گیا یہ فونڈ کا سائز بہت زیادہ ہے فونڈ کا سائز کم کرنے کے لئے کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن ایرو میں پریس کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں اپنے کی بورڈ سے کچھ بٹن پریس کر رہا ہوں کنٹرول اور یہ دو بٹن ہے ان دونوں میں سے میں فونڈ سائز انکریز کرنے کے لئے یہ رائٹ بریکٹ کا جو بٹن ہے رائٹ سائٹ کا ہال بریکٹ کا بٹن یا کرلی بریکٹ اس کو کہہ دیں آپ اس پہ دونوں موجود ہوتے ہیں یہ دبائیں یا پھر لیفٹ سائٹ کا بٹن پریس کر دیں تو دیکھیں میں اس کی بورڈ کو ذرا منیمائز کر دوں کنٹرول کے ساتھ میں لیفٹ سائٹ کا جو ایرو وہ ہے کرلی بریکٹ ہے وہ پریس کرتا جا رہا ہوں کنٹرول میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس فونڈ سائز بہت چھوٹا ہو گیا سکسٹین پوائنٹس پہ آگئے دیکھیں یہاں پر فونڈ سائز دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر یہاں سے میں اس فونڈ کا سٹائل چینج کر سکتا ہوں ٹائمز نیو رومن یا کوئی بھی سائز اگر آپ چینج کرنا چاہیں یہاں سے بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایریل ہے ٹائمز نیو رومن ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ تھا ٹیکسٹ کے سیلیکشن کا طریقہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ لیسن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ